اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ٹی وی نیشنل دی لائیو ٹرانسپیشنل میں ہوں سوڑا مزبان سوہیل اصف تے دعا کرنا ہوا کہ سارے دیکھنے والے سارے دنے رابطہ کرنے والے سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں تے اللہ تعالی انہوں نے زندگی دے ہوئے صحیح دے نار کیونکہ صحیح دے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اگر سارے زندگی دے کر کمیابی حاصل کرنی ہے تصاری صحت دا دماغی صحت بھی دلی صحت بھی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہونے چاہیے دیے کمیابی بڑی ضروری ہے اس دنیا وستے بھی اس دنیا وستے بھی دنیا دے کئی کم ایسے ان کے جڑت وانوں دنیا دے کر بھی فائدہ دے دیں دیں دوسری دنیا دے کر بھی فائدہ دیں دیں اصل کمیابی انسان دی اے ہی ہوندی دوستو کہ جو تو انسان آپڑے دائرے سے نکل کے اوران دی بھلائی دی سوچ رکھے کیونکہ جنہیں لوگوں نے بھی اسی بعض وقت اپنے ایروز کہنے یا تاریخی شخصیات کہنے یا انہوں دی جوڑی ایک سوانی عمری ہوندی ہے اس دکل ایک غلب بڑی لازم ہوندی ہے کہ انہوں نے آپڑے علاوہ لوگوں وستے عوام ناس وستے بڑا کم کتا ہوندہ ہے کسی نہ کسی رستے دے چل کے انہوں نے کچھ فائدہ پہنچائے ہوندہ ہے جس طرح تو انہوں پتہ ہے کہ پاکستان تیرویجن بھی ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہے کہ او اپنے ناظرین نو فائدہ پہنچائے ایسے مہمان بلا کے ایسے پروگرام دکھا کے جنہ سی کچھ تھوڑی آگائی بھی ملے کچھ جڑے شکوک و شباہت انہوں بھی دور ہون کچھ ایک ایسا انسان نو ٹریک ملے کہ جسے انسان کچھ سوچ سکے تاکہ قوم دی سوچ پتلے میری اس گلد مقصد دے ہوئے کہ ساں نے آج بھی اپنے سٹوڈیو دے کر ایک بڑی زبردست شخصیت نو پلوایا ہوئے جڑی ورلڈ پیس جرگے دی کنٹری ہیڈ بین تے اس دے علاوہ ایک سوشل خاتون بین تے سماجی جڑی بھلائی ہے اس دیجکار بھی انہوں دا بڑا عمل دخل ہے سوچ رکھ دیا اسی پلیٹ فارم دی اس دے علاوہ خواتین دے ہوانے بھی او بہت کم کر دے پئیان تے مزید بھی کرنا چاندیا تے میں چاسا کہ تسی بھی انہوں گرل بات کرو ٹیلیفون کال کرو گرل پوچھوڑین تسی بھی کرو اس وقت ساڑھے کل موجودن جناب سعیدہ خان صاحبہ اور خان بی بی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیارے جی الحمدللہ چھیک ٹھاگو تبیتا اچھیا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ جس طرح میں بیان کیتا ہے ایک انسان بھی بڑی بڑی کامیابی ہون دی ہے کہ او کسی ایسے جگہ تے قدم رکھے یا کسی ایسی ٹیم نہ لیا کسی ایسے پلیٹ فارم تے کام کرے جو تھے اس نوں خلق خدا اسے کام کرنے دا موقع بھی ملے چاہے او ایک شخصہ سے ہوئے یا پوری قوم اسے ہوئے تے میں تو سب سے پہلے چاہتا ہے کہ تُسی سارے ناظرین نے تھوڑا جا اپنا تُسی طارف جس میں آہ آہ عرض کیتی ہے گولڈ پیس چل گئے دے حوائے دن کے اے کئی کرد ہے اس دے جڑے فوائے دن اوکی ہون کس پلیٹ فارم تے پسی کام کرے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تے میں توڑا شکر گزارا کہ توانے منس پلیٹ فارم ایچ گل کرنے دا موقع دیتا ہے اور اپنی اظہارے رائے دا پورا پورا جو میں در آہ موقع حاصل میں نے کیتا ہوئے جدو اسی گل کرنے ہاں ورلڈ پیس جرگہ پروگرام دی تے نام سے ہی زاہر ہوندہ ہے کہ پیس امنت سے کام کرنے پہ ہاں ورلڈ پیس جرگہ پروگرام ملک تقریباً بیس سال سی کام کردہ پی ہے اور ہمیشہ ملک دی ترقی ایسے خوشحالی ایسے امنت سے پیس جرگہ پروگرام نے کام کیتا ہے نہ صرف شہران دی حد تک بلکہ زلی سطح تے تحصیل دی سطح تے ورلڈ پیس جرگہ پروگرام دا ایک بہت اہم رول رہی ہے ورلڈ پیس جرگہ پروگرام دا سٹارٹ ہویا ہوئے سوات اپریشن سی سوات اپریشن اس سوات امن جرگہ بنا کے جدو تالبان دے تھریڈ سے ہو جدو اس وقت اپریشن شروع ہویا تے ایک ایسا شخص ہے جو ورلڈ پیس جرگہ پروگرام دا لیڈر رایت اللہ خان اور خان بابا جس نے آغاز کتا ہوئے اور کمیونٹی نو انوالف کتا ہوئے دیکھو جی کمیونٹی دا بہت اہم رول ہوندہ ہوئے اگر کمیونٹی چاہوئے تو اسی معاشرے نو بہت ہی پوزیٹیو سائٹے لے کے جا سکتے ہو ٹھیکی اسی لوگ یوں نے آنا ہے تو اس وقت سوات اپریشن اس رہیت اللہ خان نے بہت کام کتا ہویا اور اسی بعد اسلامباد آکے باقاعدہ آغاز کتا گیا اور ورلڈ پیس جرگہ پروگرام رکھا گیا جا نام آہ ورلڈ پیس جرگہ پروگرام اور جتنا بھی سانے ان تک کام کتا ہوئے انہا دی مہربانی دے نال انہا دی مدد دے نال کتا ہوئے بیسک مقصد ورلڈ پیس جرگہ پروگرام دا اداریاں نو مضبوطی اور اداریاں دے جو اج کل لوگا تو جو انتشار پھیلا ہے نے غلط فہمی پھیلی ہے کہ ساڑے ادارے جڑن اور ساڑے مخالف ان ایسا کچھ بھی نہیں گا اسی صرف پروپیگنڈز ان خاصت ہوتے پاک آرمی دی اسی گل کرنے ہیں پاک فوش دی گل کرنے ہیں تو ایک مضبوط ادارہ ہوئے اس نو کمزور کرنے دے خاطر بہت سیری اسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں تو ورلڈ پیس جرگہ پروگرام ایز ای بریج رول پلے کردہ پیا ہوئے اس تمام چیزیں رچ ان فیکس ساڑا کل بھی سیمین آر ہوئے لنڈی کوتر لیچ اور سانے اس وقت بھی تاجران جو ساڑے بھائی انہا سے گل کرتی ہے کہ انہاں دے مسائل نو حل کیتا جوئے اسی ان مسائل نو نہ صرف سبائی سطح تے بلکہ فیڈرل لیول تے بھی لی جا کے انہاں دے پرابلم سے سلوشن دینے ہیں ان ساڑا اولین مقصد دے ہوئے کہ اسی بارڈر تے فیسلیٹیشن سینٹر بنایاں سہولتکار سینٹر بننن اور اس علاوہ بازارچہ بنایا جوئے تاکہ تاجرانو فیسلیٹیٹیٹ کیتا جا سکے تو سیئے دیکھ لو نا کہ اس وقت جا دو بارڈرش تاجر کم کر دیں تھے ہوئے لیگل توڑتے مجبور ہو جن دے ہوئے درویازیاں سے پیسے دینے تھے مجبور ہوں جت کے ٹیکس اگر ہو دے ہوں تھے ہو کم ہوں اس کمپیر ٹو ادر منی لیکن او بیچارے مجبور ہوں اس چیز نو انہاں سہولت فراہم کرنے سے ساڑی دو کمپنیز ہوں اس کمپنی دے ترو اسی سہولتکار مراکز بڑا سیاں اور نہ سکم کر سیاں میری آپ نے بھی یہ سوچ ہے کہ کئی دفعہ ہی دیکھنے ہیں کہ پورا پاکستان دے کر اس دا ایک سمگلنگ دا ایک تھوڑا جا کام ہوں دا اگر اس دے کا حکومت تھوڑا جا اس طریقے دا کوئی علاقے میں اختیار کر لے کے بجائے کہ لوگ دیت علاقے کچھ آگے جا ہوں تک ایک چھوٹا جا قانون ایک چھوٹی جی گورنمنٹ تے انہوں لیگل کر کے جوڑی بھی لیگل چیز ہیں بجائے اس دے کے تھوڑا جا تو یہ اچھی سوچیں گورنمنٹ نے پالیسز بنائی ہیں جی زبردار لیکن ایمپلیمنٹیشنز نہیں گیا اصل چیزیں ایمپلیمنٹیشن اوہ بہت ضروری ہے گورنمنٹ پالیسز تے موجود ہوں لیکن لوگوں اویرنس نہیں گی شاہی اویرنس دی بہت ضروری رہا تھے ادھر جا کے لوگ کم تے کردیں لیکن انہوں ایک ہی طریقہ نظر آن دا ہے کہ نہیں اللیگل اسی دیسے ہیں تے سانو سڑا جوڑے ایمپورٹ اور ایسپورٹ ازلی ہو جیسی جد کے اوزے بھیوں کتنے ہی مسائل دا سامنا کردے ہوں سادیہ خان صاحبہ تو انہیں جس طرح میں ذکر کیتا ہے کہ تسی آہ عورتان دے حقوق دے حوالے نال انہ دے جڑے مسائل انہ دے حوالے میں تسی کم کر دے ہو اللہ طرح تو انہوں کا میں آپ کرے دے کر کوئی شاک نہیں گا کہ خواتین دے بھی بے شمار مسائل ہیں تا جس طرح تسی ومن ایمپورمنٹ دے گل کرتے ہو یا مطلب اسی استحوا دے ناگر پوچھئے تا اس سلسلے دے کر بھی تھوڑی خدمات موجود ہیں تا کے اقدامات کتے ہیں یا اگے کے پلاننگ ہیں تھوڑی ورڈ پیس جگہ پروگرام دے امبریلہ دے انڈر میں نے ایک وومن جگہ تشکیل دیتا ہوئے انشاءاللہ بہت جلد ریجسٹریشن بھی ہو جیسی وہ من جرگہ دا مقصد ہی خواتین دے حقوق دے حوالے نرکام کرنا ہوئے دیکھو جدو بی بی ہوا اس دنیا چاہ گئی نا تا سی ہی خواتین دے حقوق شروع ہو گئے لیکن ارصہ دراز سے یہ اونٹ ساڑی سوسائیٹی جے چیز پک گئی ہے کہ خواتین جوڑیاں او صرف چولا سنبھالنے سے ون صرف کپڑے دھونے سے اگر تسی اپنے مذہب نو دیکھو نا تو ادھر کدھر بھی نگا لکھایا ادھر کدھر بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں ایک خاتون نہیں کرنا ہوئے ہر انسان دے اپنے کچھ کام ہوندے وہ جنہاں نو خود سنبھال دا ہوئے ساڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سی اول وعالی کونے لیکن وہ اپنے کام خود کر دے لیکن ساڑی سوسائیٹی نے ساڑے لوگا نے خواتین جوڑا ایک مشین بنا دی تا گھر دی میں نے جو تو بورڈر دے ویزرٹ کی تین بلوچستان ہے تفتان بورڈر ہے اسے لاوہ پنجگور ہے اسے لاوہ چمن بورڈر خیبر پختن خواہ ویز ساؤتھ وزیرستان نورتھ وزیرستان ادھر من کوئی خاتون نظر نہیں آئی اور جدو دے شہرہ میں بچے بچیاں جاندے ہیں سکول جاندے ہیں تا نظر آن دے نا ادھر من کوئی اس طرح دا کراؤڈ نظر نہیں آیا ادھر پراپر آ آ آ سہی سہولت نہیں گی ہسپیٹل دی ضرور سہولت نہیں گی ایک انسان دی جو بنیادی ضروریات ہوں دی ہیں ایڈوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے وہ چیز ادھر موجود ہی نہیں گی ایک چھوٹی جی مثال میں تو انہوں دے نہیں ہوں کہ میں جتو تفتان بورڈر گئی ہیں ادھر بھی ایک آبادی ہے خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن ادھر ایک سنگل ڈیسپنسری نہیں گی اور خاتون دا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوئے از اچھا بچہ ٹھیک ہے تفتان سی دالبن تک پنچ گھنٹے دا سفر ہے اور اس پنچ گھنٹے دا سفر کر کے دالبن جاکی ایک ہسپیٹل ہے جیدر خواتین جاندے ہیں اور سب سے زیادہ امواد دی شرعہ ادھر ہوں اسی طرح ہر بورڈر نے چاہیے حالے تے جدو انسان نو کیا جاند ہے کہ وہ اشرف المخلوقات تے انسان اشرف المخلوقات اے انہی کا کیا گیا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے یہ عورت ہے صحیح ایک چھوٹی جی ایک ایک ٹیلی فون کال لائن تھے اسی دھوڑی گال کرنے آہ اسلام علیکم وآلیکم علیکم 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 عواثی پچھان دو سو افتخار بولنا بھی ہوں یہ جو میں نے بزن میں وارے زیادہ پشاور تھی جی افتخار صاحب کیسے ہو ٹھیک میرا صرف کہنا یہ میڈم نو کے نامیں میں سمینہ سادیہ خان جی سادیہ خان سے بہتخار انہیں دے خدمت دیکھنے سے ایک ارض ہے کہ سانو دو سوال ہے ایک سوال ہے کہ پاکستان کیوں مڑھایا ہے کہ قدو مڑھا ہے اس بچے بچے نو پتا ہے ان سانو ایک سوچنا چاہیے کہ چلو ان پاکستان تو بھن گیا نا جی پاکستان بڑھنایا بھن گیا تھی کہ ان سانو اگر کسان چلا رہا ہے اگر کسان لے کے جانا ہے آیا اسی اپنی ڈیوٹی صحیح طرح پر فارم کر دے میں دونوں پتھلے پتھلے پروگرام بھی دول میں کیا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی اپنے صحیح طریقے پر فارم کرے تب آس ایوی جسٹس ہے تب میں انہیں کہنا ہوں کہ صرف کسانو ایک سوچنا ہے کہ بھنے تاکستان ہوا کہ اگلے جانا کسان گے صرف ایک کہنا چھیک ہے بہت کچھ نہیں کہنا انشاءاللہ توڑے اس جواب دا بھی سوال دا بھی اسی جواب دینے ہاں تے توانے رابطہ کیتا ہے پروگرام میں شامل ہوئی ہو توڑی کہا اللہ بہت بہت شکریہ بڑی مربانی جی اے توسی اپنی گھر ختم کرلو پھر با دے کر اس طرح بھی آ جانے ہاں کہ توسی بتانے پہ ہو کہ توسی گئے تو توانوں اتھے اے توانے ایک ایسا مسئلہ پیش کیتا ہے کہ اگر اسی کہ یہ تا کسی حد تکل جڑے شہری عبادی دے گرد بھی تھوڑا بہتے مسئلہ ہے اتھے بھی لوگ شیئر دے کر آن دے ہیں یہ جگہاں توسی جڑی بیان کر دے پہ یہ تا کافی دور ہوں تے اتنے مسافت تے عورت بغیر تا ایک معاشرہ بالکل نامکمل ہے تے اگر ایک آسپیٹل جی انتہائی ضروری ایک چیز اتھے موجود نہیں گی تو میرے خیال ہے کہ اے وہ ایک بڑی پریشانی دا توسی تے ہسپیٹل دے گل کر دے پہ میں تھے ڈیسپنسری دے گل کرنے بھی اندھر ایک سنگل ڈیسپنسری بھی اویلی بننے گی اور جس طرح بھائی نے کال کی تیئے انہی کیا کہ ٹھیک یہ تے سا نو پتا ہوئے نا کہ اے مسائل ایون مسائل سب نو پتا ہون اصل چیز اے مسائل دا حل سلوشن کی در ہے او کون دے سی اس کے آیا سے گورمنٹ دے سی یا انڈیویجویل ہر کوئی اپڑی اپڑی جگہ تے ان مسائل دا حل دیسی تے بالکل صحیح گل ہے اگر ہر کوئی اپڑی اپڑی جگہ تے ایک رول پلے کر لوے تے مشکلات خود بخود حل ہو سک دی اور وومن جرگہ دا مقصد بھی ہے یہ کہ جو مین مقصد ہے تو کریٹ اپورچونیٹی فور ایمپلومن ٹو وومن اے مقصد ہے وومن جرگہ دا مقصد اے نہیں مقصد اے نہیں کہ ایک عدد ہسپیٹل بنا دون ایک عدد چیز اے ہوئے کہ خواتینو امپاور کتا جوے اویرنیس انہا دے اندر پیدا کیتی جوے کہ ایڈوکیشن کتنی ضروری اور لیٹس اے جو ایڈوکیٹر خواتین نہیں ہونا کول ہنر موجود ہے آیا تسی جنہا علاقے ہیں توانے ذکر کتا ہے تفتان دیجی ہاں جی جتنے بھی توانے ویزٹ کتے ہیں تسی کچھ ایسا پلان توارڈے کو آیا پہلے توانے کچھ کیتا ہے یا انہا علاقے ہیں اچھکار ایک فی میڈ اویرنیس دے حوالے کچھ اقدامات ہیں ہاں جی بلکل اقدامات سا نے شروع کیتے ہیں پہلے ساڑی آن لائن ٹریننگز شروع ہون اسی عزت کم کرنے پہیا اور میں اس پلیٹ فارم دی توسط دے نال انہا خواتینو دعوت بھی دیرنا چاہنیا کہ آور میرے نال کانٹیک کرن اس ٹریننگ پروگرام دا حصہ بننن تاکہ انہا نو اسی اگے لی جا سکیا میں کچھ دونر کانفرنس کرنا چاہنیا نیشنل لیول تے بھی اسلامبادی چے ساڑی اور اسی بات انٹرنیشنل لیول ساڑا جو فرس ٹیپ ہے ڈائرز یوکی یو ایس سے کینیڈا ادھر جا کے میں نے دونر کانفرنس کرنی ہے ادھر جا کے میں نے ایگزیبیشن کرنے اور میں چاہنی ہے کہ ایسی خواتین نے اٹھا کہ میں ساتھ لکی جوا اچھو ایت 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 وڑا ٹھیک ہے جی لیکن جس طرح میں ترین کہہ رہی کہ انہوم بیسکلی انہوم بھی کچھ ایکٹیوٹیز کیونکہ دراصل جس طرح توانے بڑی اچھی گال کیتی ہے ایت 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 ایسی عام بھی دیکھنیاں کہ کوئی بھی دورتا علاقہ ہوئے تھا کوئی بھی سرکاری افسر یا کوئی بھی ملازم کسی بھی ڈپارٹمنٹ دو ہوئے وہ تھوڑا جگہ تراندہ ہے تے وقت اتنے خوشک علاقہ ہیں اس کا تو اتھے مطلب اتنی ترقی بھی نہیں گی اتھے مردہ جانا اتنا محال ہے یا پسند نہیں کر دے یا اندھوں ٹینشن ہو دی اور دا تب میں کہنا ہوں کہ آیا اے تا جڑی توڑی بار دی تسی گل کر دے پہو اسے نار نار اپنی زمین تھے کچھ ایسی موٹیویشنل آ اویرنس بھی تسی قائم کرو کہ جڑی توڑی موجودہ خواتین ہوں جڑی مطلب برسر روزگار ہوں یا کسی ہو دیتے ہیں یا ڈاکٹر انجنیئر کوئی بھی ہوں ایٹ ڈا پیریٹ اف ڈس ٹائم کہ تسی ایک کامیابی بار لے کے آؤ اس طوران تسی آپڑے مجاہد بھی تیار کرو ہاں جی بالکل اسی کیوں کہ ایک ایسا دورے کے اس تے اسی جتنا بھی ویٹ کریں انتظار کریں یہ چیز ڈیلے ہون دی جیسی تب ادھر سے ایک بڑا آسان آج دے دور دے کرے میڈیا سوشل میڈیا تب میں کہنا کہ تونوں جتنی بھی زیادہ اویرنس تھی کوئی پلاننگ ہوئے سوچ ہوئے تو اسی کوشش کر کے ایس مچ ایس یو کین تب تونوں میرا خیال شاید میں غلط بھی کہندہ ہوں بڑا جلدی آپ سوشل میڈیا تب دینے اور واقعی سوشل میڈیا تب دو رہے چاہے تسی کدر بھی چلے جاؤ کچھ ملے نہ ملے تو انہوں انٹرنیٹ بڑے آرام نہ مل جاندہ ہوئے بڑی مشہور کرلے تو انہوں بھی شیئر کرنا ہوں تسی بھی پشوری ہو وہ کہنے جانے کہ جی پہلے لوگ جاندے ہیں تکیس انہوں نے کہہ دے کسی رکار میں اماد کہ جی مسئلہ ہے تو ان لوگ کہنے جانے جی وای فائی دے ایو اکو دے کھوڑے سوری تنٹرپیو جی بلکل ہی سی تنا ہوئے اور ساڑھا بھی مقصد ہے یہ کہ اویرنس ملے ہونا خواتین نو اویرنس ملے جو گھارج بیٹھی انہوں بہت کم کر دی پیان انہوں نے کل ہونرے سلائے کڑھائی اور دنیا بھاری جینا چیزا نو پسند کتا جندہ ہوئے تے انہوں نے اگلی آیا جوے اور اس طرح دے صرف ورلڈ پیس جگہ پروگرام دے اویرنس پروگرام دیں گے باقی بھی بہت سرے وہن اسے سے بھی لوگ آویر ہون لوگ اسے سے بھی آوان لیکن مسئلہ ہے کہ اویرنس اسے وقت پیدا ہون دی ہے جدو ایڈوکیشن آن دی ہے تو اسے اگر اپنا موبائل بھی یوز کر دے پہ انٹرنیٹ بھی یوز کر دے پہ تو اسے بھی دو استعمال نا ناگیٹیو بھی ہے پوزیٹیو بھی ہے لیکن پوزیٹیو استعمال اسے ضروری ہے کہ یو ہاف تو ایڈوکیٹڈ اے بھی ہے تے جی ایک کو ایک اور لوجک کیونکہ میں بھی ایک دو گورنمنٹ دے پروگرام آئے ادھے کر میں اسے پرائیویٹ چلتا رہی ہیں کمیونٹی بیلڈنگ جس نو کہنے دیں ہم ایسے جڑے کم تعلیمیافتہ علاقے یا جتے ایسے وسائل لنگے اُتھے ایک بڑا پوزیٹیو جسٹر تے بڑا اچھا ریزرٹ ابھی دیں دے کمیونٹی بیلڈنگ علاقے دیکھوڑی خاتون ہو گئی ایک پنچھے سا دس خواتون انہوں نے اپنے کاردعوت کر چھوڑا توانے انہوں نے کچھ فانڈ دیتا کیا رب بلا رہے کچھ روٹی رکھوا دے کچھ کر دے اے ویڈیو دکھا دینے اے اویرنس بتا دینے اس نے بھی توڑا کچھ فوکس ہے جتنے بھی ایریا میں نے ویزٹ کی تاوے ہر ایریا میں میری اپنی میمبرز موجود ہوں خواتین موجود ہوں ان فیکٹ میں انہیں جو ریسرٹ لنڈی کو تل گئی ہیں ادھر بھی خاتون ہے وہ میری میمبر ہے جو کی اویرنس دے سکتی ہے اور اس طرح دینے لوگ ہیں وہ جو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سی وڑا جو پرابلم اور ہڈل فیس کر دیں کہ ساڑھے اپنے مرس آنوں چھوڑ دیں گے ان فیکٹ اوئے سنٹینس بول دیں کہ ساڑھی غیرت دا تقاضی ہوئے کہ ایسے میری گھردی بیوی جا ہوئے باہر اور کسی نو کہوے کہ آو جی تسی اسنو جوائن کرو یہ جو توڑے مسائل ان میں انہوں دا حل دیں یعنی انہوں سے ایک غیرت دا تقاضی ہوئے کہ تسی ان پرابلمزوں فیس کر دے رہو ساری امیر یہ توڑی گلنل میں کہا ساں کہ جتھے خواتین دی کچھ اویرنس ضرور تھے اوٹھے فیملی وائس کہہ کیسی نو مردہ نو بھی تھوڑا جا سمجھا دیئیں اے مردہ سے تو پہلے ضروری ہے پہلے ضروری ہے اگر آج میں ادھر بیٹھیں ہیں تو اوزی بھی کوئی ریزن ہے کوئی سپورٹ ہے میرے پیچھے بلکل ایک معاشرے دا جو مرد ہوندے او ہی اپنی خواتین ہوگی کر سکتے ہوئے لیکن سم ٹائم او اپنی منوپلی دی خاطر اپنی خواتین ہوں ہمیشہ نہیں جی انشاءاللہ اس حوال میں میرے کو بڑی اچھے اچھے مشورے ترائے ہیں اور بھی طرح میں بتا ساں کہ کئی ایسی چینجز ان کے جڑی تھرو میڈیا کے سوشل میڈیا آ ساکت دیا ساتھیوں ساڑے کول جس طرح طور پتا ہے کہ سعیدہ خان صاحبہ جڑی سعیدہ خان صاحبہ نے اپنی ایک تھوڑا جا گرتونواد ہے حوالی ایکٹیویٹیز بتائیں ایکٹیویٹیز بتائیں اس دیئے کچھ ساڑے کول آ فوٹوز موجود ہوں تا ایک الکی جھلک طور پتا دکھانے ہاں تا واپس آنے ہاں تا اے اسی دیکھنے پایا ہے نال تو سسکینتے بھی دیکھنے پایا ہو کہ اے تھوڑی جی جڑی اے کیا یہ تو سکتے ہو کچھ تھوڑا جا ایڈیا ہے ایک کراچی ویچ ایک پروگرام آیا سوشل ویل فیر ایچ سانے ادھر ایک سیمینیار کیتا آیا اور ادھر بھی یہ خواتین دے حوالے نہ لی آیا اور تمام خواتین موسانے ادھر اکٹھا کتا ہے تاکہ اوئینس پروگرام چلایا جا سکے ابھی وومن جرگہ دی کڑی ہے جس موسانے چلایا ہے زبادہ سکتے ہیں اے بڑی اچھی کر لے کہ تسی ایسی سوچ رکھ دے ہو تو تسیمہ پڑھے لکھے بھی ہو پڑھے لکھے جس طرح تب ہون دیں کہ انسان جتنی کوشش کر دے اللہ تعالی اتنا ہی عجر دیں دے بے شک اے اچھے کام ہیں اچھا اے بتاؤ کہ تواڑی اے جڑی ٹی میں جڑی تسیم کرنے ہو کہ کچھ خواتین میرا نال بھی ہیں آیا تسی انہوں کچھ فائنینشل یا ایڈوکیشنل سپورٹ بھی دیں دے رہن دے ہو تاکہ انہوں کام آسان رہو ہے اسی انہوں فیملی سپورٹ پروائیڈ کر دے رہنے ہیں ہاں فائنینشل جوڑا ہے اور شاید اتنا لنگا کیونکہ وہ وولنٹیر لی کام کر دے پہن اور بہت وڑی گئر لے کہ وہ وولنٹیر لی کام کر دے ان فیکٹ سانے ریسنٹلی بھی انہیں لیٹر لکھا ہوئے تمام جتنے بھی ڈیویزن دے کمیشنرز ان کے تاکہ سانوں وہ وولنٹیر جوہے بیس ہی پچیس فیمل پروائیڈ کروں جو کہ انجیو سیکٹر سی ہون جو کہ جو سوسائٹی میڈیا سیکٹر سی ہون تاکہ وہ کام کر سکون اسلامباد ہی میرے کو بہت ساری خواتین ہوں جو کہ وولنٹیر لی کام کر دے پہنے لیکن اسی انہوں پی بھی کرتے ہیں کیونکہ ساڑھے جو جو پروجیکٹ سن انہوں پروجیکٹ سے حصہ دار ہو سن انہوں دے شیئرز ان پروجیکٹ سے چاہ سن جی سادی صاحبہ آج کل جڑا دوزار چوبیس دا دور ہے آٹیفیشل انچالیجنس جس نو اے آئی کہہ دے پوری دنیا جان دیئے آٹی دا دور ہے آیا اے جڑا ایک میسیج آویرنس دا کسی بھی طریقے دا چاہے عورت وستے ہوئے مارد وستے ہوئے ایک بڑا اچھا ٹو لے ساڑھے کور اس دور دے کر فری ہے آلماس جتنی بھی اے آئی سورٹ فیرز ہیں تو سی اس طرف بھی کوئی پلان رکھ دیو کہ کوئی ایڈوکیشنل چیز یا کچھ ایسی چیز جڑی سانے انہیں دے دیروں دے مار دے کر پانی ہیں تاکہ ایک مصبت زندگی دا غاز انہ دی ہوئے تو سی آیا توڑا اے والل پیس جرگہ یا توڑی جڑی وومن اے آگنیشن ہے اے اس طرف بھی اس چیز نو استعمال کرنے دا کچھ سوچ دے کے نہیں آنگوین پروجیکٹ ہے ساڑھے اس وقت ایڈوکیشن ہے ہیلد ہے وومن ایمپاورمنٹ ہے اور جتے تک آرٹیفیشنل انٹیلیجنلی گل ہے جی یہ تو بہت ایک واسٹ آ سیکٹر ہے اور اسے تو بہت زیادہ کام جڑا ہوندہ پیا ہوئے ساڑھی بھی آہ فیوچر اچ اے پلان اس طرح دا ہوا ہے لیکن فیلہ سانے اسے تو کچھ شروع نہیں کیتا ہے صحیح انشاءاللہ تسی آہ کیونکہ چل سو چل دے رہن دے انتے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ان کے ایسی دیکھنے ہیں کہ جس طرح میں اکثر ذکر کرنا سب سے پھر اپڑے ایک دو چار ساڑھے کل اور آہ فوٹو موجود ہن اسی دیکھنے ہیں اے تو کچھ بیان کر سو ساؤس وزرستان ہے چاہیے ہنسی اور میں انتوں نے بتا اے تفتان بورڈر اے مکران دے کمیشنر صاحبن اور اے تفتان بورڈر ہی ساری تصویر ہے کمیشنر اسلامباد ایکس کمیشنر اسلامباد ہے دے نال سانے پریس کانفرنس کیتی ہے اسلامباد دے حوالے نال کیونکہ اے 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 لندر اچ شانگلہ ویڈسٹرک شانگلہ ویڈسٹرک شانگلہ ویڈسٹرک سامنے رہے ہیں اور تس دیکھو کہ ادھر میرے نال کو ایک ات خاتونے سے زیادہ کوئی بھی نہیں گا اور اوینے سے ہی پیدا کرنی ہے کہ جرگے ویڈ بی خاتون بیٹھ سک دیئے اور او بی ڈیسیشنز لے سک دیئے اے کراچی دیئے جو سانے سوشل سیکٹر دے جا کے در کام کیتا ہے دے سیمینار سانے کیتا ہے خواتین دے حوالے دے نال جا پرداشت اے گوادر ایچ پریس کانفرنس خانے کیتی ہے بزنس پروموشن دے حوالے دے نال اور بورڈ ڈیورپمنٹ دے حوالے نال اور گوادر ایچ سب سے بہترین چیز سی سائیڈ ہے اور ایک نیچرل پورٹ ہے اسلامباد چوہیا جی افغانس سے سانے سیمینار کیتا ہے اور اے نیشنل لائیوری اسلامباد ساڑھا سیمینار کنڈکٹ ہویا اور ٹیکنگ سرمن یہ ساڑھے ساڑھے میمبرز دی اور چونکہ ورڈ پیس جگہ پروگرامک آرمی آلائنس سے تے آرمی آفیشلز آن دے ون اور سانوں جا کافی سران دے بھی ان ساڑھے کام نو ساڑھے مقصد خوشحالی ہے ساڑھا مقصد ترقی ہے ساڑھا مقصد جو ہے ہم نو قائم کرنا ہوئے لوگانوں جڑا ہوئے انہ دے غلط فہمیاں نو دور کرنا ہوئے دل دے جو انتشار انہ انہوں ختم کرنا ہوئے اور انشاءاللہ تعالی ایسی کامیاب ہوسے ہیں اس چیز ایچ اور بہت حد تک سانے کام کتے بھی انشاءاللہ بہت حد تک کرسے ہیں میں توڑے کل ٹائم بھی تھوڑا تقریباً قریب آندھا پی ہے ایک سوال دا چواب دیو جدو سے تسی اس تقریباً تو انہوں نے فرمایا ہے کہ پندرہ بیس سال ہو گئیں جی تو انہوں ورلڈ پیس جرگیہ نے کام کر دے ہوئے جتنا عرصہ تو انہوں نے کام کر دے ہوئے آج دی دن تو کل تسی کیس سمجھتے ہو کہ تو انہوں آپ نے جڑے جڑے خواب ہے انہوں جو کتی دی تعبیر میل چکی میرا خواب دے ملدی ترقی ہے اور ملدے جو حالات ان اس ل حاصل میں چانی ہوں کہ ساڑا ملک اس جگہ تجاوی جده روزہ حق کے کس حد تک کہ کامیاب ہو چکے ہو کافی حد تک جی سانو میں تو انہوں نے بتایا نا کی جو ایسے ایریز ہیں جدہ سانو اپنے پروجیک سٹارٹ کرنے سانو افشلی سانو جوڑا اجازت مل گئی ہے اسے جو جیتے کم شروع کرنے سے ہیں انفیکٹ افتان ہی تے سانو کم شروع بھی کیتا ہے کیونکہ سانو تفتان مکران دے جو کمیشنر انہوں نے لینڈ پروائیڈ کی تھی تاکہ اسے ادھر فیسلیٹیشن سینٹر بنا سکیاں اسی طرح خرلاجی بورڈر ہے کے پی کے وچھ ادھر سانے ایکسچینج پروگرام شروع کیتا ادھر سانے منی ایکسچینج ہے ادھر ایک پروگرام شروع کیتا اوہ سانے شروع کرنا ہوئے اور اسے علاوہ اسلامباد ایچ اسلامباد جیسے ایریا وچھ افغانس اگر تونہی یاد ہوئے دو سال پہلے افغانس بیٹھے پریس کلپ دے بلکل کری کے انہا دے دو قسم دے انہا دے نارے کے کل اس اور سیو اس انہا افغانس نو ادھر ہٹانے میں سانے بہت اہم کردار ادا کیتا ہوئے اور انہا افغانس نو سانے فیسلیٹیٹ کروایا سیفران منسٹری سی اور اسی وجہ تے اجڑا ہوئے انہا نو ویزے اور پاسپورٹیں لاؤ کیتا ہے جندا ہوئے اسے علاوہ ایک دھرنا لگایا ڈاکٹر مارنگ بلوشن لگایا اور انہا دے یہ مطالبہ ہے کہ ساڑھے جتنے بھی لوگانوں مارا گیا انہا نو یا تو واپس کرو یا انہا دی نشاندہی کرو اور تو سیمون نے یہ بتاؤ کہ ایک دس سال پہلے یا پندہ سال پہلے جسم قتل کر دیتا گیا اسی نشاندہی کوئی کیسے کر سی اور یہ بھی ایک ڈراما ہے اسی نشاندہی کیے کر دے کہ اے او ہی لوگ ہیں جو ادھر ملک سے چلے گئے اور انہا نو ایک ڈراما بنا کے بلوشستان نو اللہ کرنے دی خاطرے سارا ڈراما کی طرح کیا ہے اور اسی بھی ورنہ اس دھرنے دی وجہ تے ملک بہت شدید قسم نے انتشار آسکتا ہے ایک بڑی اچھی کہا لے کہ اتواری جتنی بھی کوشن اس حوالے نے کہ تسی امن دے خواہا ہو کیونکہ جس جگہ تے ایک انسان سوچ دے کہ سکون ہوئے سب کچھ ٹھیک ٹھاگ ہوئے اتھے سب سے پہلے جیٹی شرط اے امن دی اگر امن اسی نوزی تے جو ہوئے بے روزگاری ختم ہو سی نا ایک بندہ پر سکون ہو دے تھا دی او کم کر سکتا ہوئے نا اگر او پر سکون ہی نہیں گھتے اوکے روزگار کر سی اوکے کم کر سی ہو تو یہ پہلے اپنوں اپنے بچے ہیں اپنی فیملی نو بچانے دی کوشش کوئی وکیشنل سینٹرز دے بھی پروجیکٹس ہیں توڑے سوات ام جلگے ویچ تقریباً دو ہزار وکیشنل سینٹرز اور سکولز ون ون ٹیچر ون روم پروگرام سٹارٹ کتا آیا ساڑے ڈائریکٹر ورلپی جگہ پروگرام نے اور بہت سکسیسفلی انہوں نے چلایا جن مشرف دے دوریج اور اس ٹائم بھی او ورک کردہ پی آوے اور باقی جو باقی سوبیاں میں جو سکولز بند پہیں اوزنو بھی اوپن کرنے سے ساڑی کاویشن جاری ہوں اور انشاءاللہ تالہ اوزے دے بھی کم کر سی خاص طورتے کوویڈ دے ٹائم تے ون ٹیچر ون روم پروگرام چلائے گئے اور اس وقت جڑے اس پروگرام نو بہت سکس سینٹرز کھولے گئے اور انہوں نے ٹریننگ دیتی گئی اور کچھ بہت سریعی سی خواتینوں جو ملک سے باہر جا کے انکام بھی کر دی پی آن ورک پی جائے گا پروگرام دیا سائی اچھا سادی صاحبہ تسی ملو بھی بتانا کہ آیا توڑی اے وال پیس جرگا جڑے جڑے مشن لے کے چال دے آیا توڑا کچھ ایسا سسسن بھی آیا کہ ایزی تے عام زبان عام فہم زبان دے کر توڑا کوئی لیٹریچر بھی ہوئے تے او بھی عوام الناس دے کا تقسیم ہوندو ہوئے تاکہ توڑے پیغام نو توڑے مقصد نو اسمجھ سکن ساڑھا ویب سائیڈ ہے وال پیس جائے گا پروگرام دے نام تھے لوگ اسنوں بھی اپروچ کر سکتے ہیں نوزج بھی دیکھ سکتے ہیں اسے علاوہ بلکل بروشر بھی ہوئے اور ایک بکلٹ بھی ہوئے کیونکہ میں ایک سمینار کرنٹ کیتا ہے وہ بھی ومن امپارمنٹ دے آیا بلکہ میں سارا مینج کرنا پیا ہے اس لئے دوران سانے ہی دیکھا ہے کہ سانو اے ایڈوائز کیتے گئی کہ تسی جو کچھ سمینار دے حوالے ہیں گفتگو کر دیو یہ جڑی جڑی انفرمیشن ڈیڈیور کرنا چاہتے ہیں تھوڑی اویرنس ہے اوزجا تسی چھوٹا جی کتاب چاہ بکلٹ جا تسی بڑھا دو تاکہ جتنے لوگوں تھی آندین تک کم از کم انہوں جو جڑے پڑھ سکون یا کسی کو پڑھوا بھی سکون یہ تسی جاؤں تا ساری سوچ نونا لے کے جاؤں تا اے بھی ایک بڑا اچھا جدو بھی تسی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز کرو میری تو انہوں نے ہمارے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ تسی چ اپنا مدابی کرو تو اے تھوڑے کم نو بھی ہور تیزی دے سی کیونکہ میرا بھی تھوڑا جا اس کے لیے نہیں بالکل ساڑھے بکلٹس اور چیزیں موجود ہوں ساری ویب سائٹ تے بھی موجود ہوں اور جو بھی چاہے انہوں اپروچ کر سکتا ہوئے کوئی شننگا ہے انفیکٹ منو بھی جو چاہے اپروچ کر سکتا ہوئے اور ساڑھے جوڑے ان ویب سائٹ تے نمبر ایمیل ایڈریس سب کچھ موجود ہے میں تے اس پلیٹ فارم دے ذریعہ ایک کہنا چ چاہے ساں کہ جو بھی خواتین آندے وہ ان میرے پلیٹ فارم نو چندے وہ ان آندے نے ذریعہ کم کر دیں تو میں انہوں نے فردر بھی پروموٹ کر سکتا ہوں نہ صرف انہوں نے نیشنل لیول تھے انٹرنیشنل لیول تھے اور میرے اب کوئی پروگرام میں چکے بھی ہے کہ میں خواتین سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا ساں کیونکہ پاکستان ایچ ایسا کچھ بھی نہیں گا ہر کوئی اپنے اپنے نظریہ نہ سوچ دے پیا لیکن ملک دے بارج اور جو اصل جو طبقہ ہو خواتین اسے بارے کوئی نہیں سوچ دے پیا کیونکہ ایک خاندان نو ایک مرد بناندہ ہے لیکن ایک معاشرے نو ایک عورت بناندہ ہے بلکہ ذکر کوئی شک نہیں گا تو ہمیں بڑی گل بڑی گل کیتی ہے سب سے آخرت ہے کہ ایک معاشرے دی جو ایک اچھی تربیت تخلیق ہے او ایک اچھی ماں دے ذریعہ ساگ دی اگر ماں پڑی دی کی باشاور ہو سی پورا معاشرہ ہو سی باشاور بلکہ خاص طورت ہے جتنے بھی اسی دیکھنی ہے نا اگر ایک ایک کاردک بھی اسی دیکھیں کہ اس طرح دی سوچ جو فکر آجاوے تو اس کاردے بچے او بلکل ایسے ہوندین کہ ہر جگہ تے کامیاب بھی ہوندین تے لوکان دے فائدہ دے لاوہ اپنے ملک اسے بڑے فائدہ ماندے ہوندین سعادی صاحبہ تو اسی تشریف لے کے آئے ماشاء اللہ تو انہیں بڑی اچھی گناہ کیتی ہیں انتے بڑی خوش آئین گلہ بھی آئی ہیں بڑی انفرمیٹف گلہ بھی آئی ہیں تے اسی ای ای امید کرنے کہ تو اسی انشاءاللہ آندے رسو تے اللہ تعالیٰ توانو اپنے اس نیک مقصد دے کر آخریات تو کل کامیاب کرے جی بڑی ملوانی بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ زندگی رہی تے اسی طرح دے مہمان ساڑھے کل آندے رسن تے توڑے سامنے اسی گپ شفلان آندے رسی ہیں تے اسی بھی اپنے کو سوال ہوئے پوچھ دے رہو تے اسی گلنل تے اسی اپنے مزبان سواری ستنو میجان سے دیو انشاءاللہ زندگی رہی تے وقت ملکات و سی اللہ حافظ پاکستان زندگی رہی تے